موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آئینی امور پر ڈیٹ لاغ ختم کرنے کا پیغام صدر مملکت عارف علوی سے وزیر خزانہ عساق دار کی ملاقات اہم سیاسی معاملات پر گفتگو اغوانستان میں دائش اور دہشتگردوں کے گروپس کی وجہ سے ہمیں خطرات ہیں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں دوری ہوتی ہے تو منفی نتائج ہوتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے اور تاریخ کی تعلقات قائم ہیں سیون میں مسافر وین کو حادثہ بچوں اور خواتین سمیت بیس افراد جا بہاق سیون شریف حادثہ کس کی غفلت سے پیش آیا چوبیس گھنٹے میں انکوائری رپورٹ طلب وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے سیون شریف حادثے کا نوٹس لے لیا توہینِ عدالت کیس امران خان کو شواہد پر جواب دینے کی محلت چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ پر امران خان سے کہیں کہ قانون کی پاسداری کریں سپریم کورٹ توہینِ عدالت کا اختیار محتاد ہو کر استعمال کرتی ہے دفاعی نمائش آئیڈی آز کے موقع پر سی ویو پر پیشہ ورانا اسکری مہارت کا شاندار مظاہرہ پاک بہریہ کے اسپیشل سرویس گروپ نے ٹرائل سرویسز پری فال جم کا مظاہرہ کیا پاک پیزائیہ کے پائلٹس نے لڑا کا تیاروں کے ذریعے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ڈائاکسین اور کرولٹی فری ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر وفاقی وزیر خزانہ، اسحاق دار اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک کو مجموعی سیاسی صورتحال اور اہم تکروری کے معاملے پر وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی اہوان صدر سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق وزیر خارجہ نے صدر کو ملکی معاشی اور مالی صورتحال پر بریفنگ دی صدر مملکت کو سیلام متاثرہ علاقوں اور متاثرین کی بحالی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ملاقات میں ملک کے اہم سیاسی اور دیگر معاملات پر بھی گفتگو ہوئی ملاقات میں حکومت اور تحریک انصاف کے ماہ بین جاری کشیدگی کو کم کرنے پر گفتگو ہوئی اسحاق دار نے موجودہ صورتحال پر پی ڈی ایم حکومت کے موقف سے آگاہ کیا ملاقات میں اندہ چند روز میں ہونے والی پیش رف پر بھی باتجید ہوئی ملاقات میں سیاسی معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر تبادہ خیال ہوا جبکہ وفاقی وزیر خزانہ نے وزیر آزم شہباز شریف کا اہم پیغام بھی صدر مملکت کو پہنچایا اسحاق دار نے پیغام دیا کہ صدر مملکت باہمی احترام اور سیاسی اعتدال کے لئے کردار ادا کریں آئینی و قانونی امور پر ڈیڈ آف نہیں ہونا چاہیے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا کہنا تھا کہ سیاسی امور کو بہتر مہور اور قانونی اور آئینی دائرے میں ہی حل کیا جا سکتا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوری پیدا ہو تو دونوں ملکوں کے لئے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تفصیلات جاننے کے لئے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پر آپ کے سوالات کا جواب دینے کا موقع ملے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مابین روابط میں کمی سے دونوں ممالک کے لئے مسائل پیدا ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے جب پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوری پیدا ہو تو دونوں ملکوں کے لئے مشکلات پیدا ہوتی ہیں آغانستان میں دائش اور دہشتگردوں کے گروپس کی وجہ سے بھی خطرات ہیں وفاقی دار حکومت اسلام آباد میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات سے ہم عوام اور ملک کی بہتری کے لئے کام کر سکتے ہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے اور تاریخی تعلقات ہیں ہم سایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ مختلف شعبوں میں تعاون سے مطالق پاکستان کا دیرینہ شراکتدار ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ روابط میں کمی کی وجہ سے دونوں ممالک میں مسائل نے جنم لیا خیرپور سے دادو جانے والی وین سیون ٹول پلازا کے قریب گھڑے میں گر گئی حادثے میں بیس خواتین بچے اور بچیاں جابہا کھو گئی جبکہ تیرہ افراد زخمی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں خیرپور سے دادو جانے والی وین سیون ٹول پلازا کے قریب کھڑے میں گر گئی حادثے میں بیس خواتین بچے اور بچیاں جابہا کھو گئی جبکہ تیرہ افراد زخمی ہیں تفصیلات کے مطابق انڈلس ہائیوے پر سیلا بھی پانی کے اخراج کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کٹ لگائے تھے جس کو دو ماہ بعد بھی پر نہیں کیا گیا اسی باعث حادثہ پیش آیا مسافر وین میں سوار افراد خیرپور میرس کے علاقے داؤ خالی پوٹا سے درگہ لال شہباز قلندر جا رہے تھے کینڈلس ہائیوے پر ڈرائیور کو کٹ نظر نہیں آیا حادثے کے بعد ریسکیو انتظامیہ اور پولیس اہلکار امداد کے لیے پہنچ گئے متاثرہ افراد کو نکال کر عبداللہ انسٹیوٹ اسپتال سہمن منتقل کیا گیا اسپتال ذرائع نے تذیق کی کہ مرنے والوں میں آج خواتین چھے لڑکیاں اور چھے لڑکے شامل ہیں لاشوں کی شناف ہو گئی جس کے مطابق مرنے والوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا حادثے کے بعد مہت میں سہیت سن اور مقام انتظامیہ نے سہمن انسٹیوٹ آف ہیلت سائنسز میں امرجنسی نافذ کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو شواہد پر جواب دینے کے لیے مولت دے دی تفصیلات جاننی کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے توہین عدالت کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو شواہد پر جواب دینے کے لیے محلت دے دی چیف جسٹس پاکستان عمر اطا بندیال نے کہا ہے کہ عمران خان سے کہیں قانون کی پازداری کریں چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کہا کہ سپریم کورٹ توہین عدالت کا اختیار محتاط ہو کر استعمال کرتی ہے اگر ہمارے احکامات کی توہین ہو تو پھر کاروائی کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے تفصیلی جواب جمع کر آیا ہے امید ہے انہوں نے درست اور حقائق پر مبنی جواب جمع کر آیا ہوگا ہم فیلحال کوئی حکم جاری نہیں کر رہے عدالت عظمہ نے عمران خان کو شواہد پر جواب دینے کا وقت دیتے ہوئے کیس کی سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی غلام بنا دیتاں لوگوں کو عمران خان کا کہنا تھا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشتگردی بڑھنا شروع ہو گئی ہے آج آغانستان میں وہ حکومت ہے جو پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اصولاں وہاں سے دہشتگردی نہیں ہونی چاہیے اس حکومت کے پاس کچھ کرنے کی سوچ ہی نہیں ہے سابق وزیر آزم عمران خان نے گوجر خان اور چکوال میں حقیقی آزادی مارچ کے شرکہ سے ویڈیو لنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ظلم اور نائنصافی کے خلاف کھڑا ہونا ایک جہاد اور عبادت ہے کل اعلان کروں گا کہ راول پنڈی کب پہنچوں گا میں اپنے مارچ میں جاگی ہوئی عبا شعور قوم دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے مقصد واضح ہے کہ انیس سو سنتاریس میں جو آزادی ملی تھی اب وہ حقیقی معنیوں میں آزادی ملے عمران خان کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی وہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے فیصلے کوئی بھی بیرونی طاقت یا سپر پاور نہیں کرتی بلکہ اس کے فیصلے اس کے ملک میں ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے دہشتگردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب وہ حکومت آئی ہے ہمارے زمانے میں تو وہ حکومت تھی افغانستان میں جو کہ ہمارے خلاف تھی ہندوستان تھی آج وہ حکومت آئی ہے طالبان کی جو کہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے اور ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں کہ ہم جو پہلے افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہمیں اصولاں تو ہمیں اب افغانستان سے دہشتگردی آنی نہیں چاہیے کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کے دوران نشان پاکستان سی ویو پر کراچی شو منعقد کیا گیا جس میں پاکستان نیوی اور ائر فورس کے تیاروں نے فلائنگ مارچ کا جبکہ نیوی کی طرف سے مختلف ڈریلز اور فری فال کا مظاہرہ بھی کیا گیا تفصیلہ جانے کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار بائیس کے دوران نشان پاکستان سی ویو پر کراچی شو منعقد کیا گیا جس میں پاکستان نیوی اور ائر فورس کے تیاروں نے فلائنگ مارچ کیا جبکہ نیوی کی طرف سے مختلف ڈریلز اور فری فال کا مظاہرہ بھی کیا گیا دفاعی نمائش آئیڈیاز کے مناسبت سے سی ویو کراچی پر ائر شو کا انعقاد کیا گیا جس میں پاک فیزائیہ کے پائلٹس نے لڑا کا طیاروں کے ذریعے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا جبکہ پاک بہریہ کی سی کنگ زولو نائنز اور ایلیوٹ ہیلیکاپٹرز نے پیشہ بارانہ صلحیت سی ون تھرٹی تیارے سے ہزاروں پٹ کی بلندی سے پری فال پیرہ جم کا شاندار مظاہرہ کیا گیا ایکسپو سینٹر میں جاری دفاعی نمائش آئیڈیاز تو ہزار بائس کے تسلسل میں نشان پاکستان سی ویو نشان پاکستان پر جمعیرات کی شام ائر شو کا انعقاد کیا گیا پاکستان نیوی مہارینز کی جانب سے اسپیشل گنڈرل کا شاندار مظاہرہ کیا گیا جس کے دوران پیشہ بارانہ مظاہرہ پیش کرنے والے مہارینز نے بھاری بھر کم ہتھیاروں کو مختلف ساویوں کے دوران انتہائی برق رفتاری سے موجود دیگر میرینز کو منتقل کیا جبکہ ایک موقع پر بیعق وقت دو گنڈز کو دائرے کی شکل میں مہارت سے کھومانے کا مظاہرہ بھی کیا گیا جس کو حاصرین کی جانب سے بڑی پذیرائی ملی پاک بہریہ کے میرینز اور اسپیشل فورسز کی جانب سے انصداد دہشتگردی کے خصوصی مظاہرے کے دوران پیشہ ورانہ تربیت کا زبردست مظاہرہ کیا گیا جبکہ تینوں مسلحہ افواج کے مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈیمو فلائی پاسٹ ٹرائی سرویسز اسٹیٹک اور فری فال پیرا جم بیچ اسونٹ سمیت دیگر مظاہرے بھی دکھائے گئے تقریب کے مہمانے خصوصی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ تھے جبکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی ائر شو میں شرکت کی تینوں مسلح افواج کے سپیشل سرویسز گروپ کی جانب سے کیا جانے والے مظاہرے میں بری بحری آفیزائی اساسوں سے کنگ زولو بورڈز سپیڈ بورڈز اور ہور کرافٹ نے حصہ لیا مظاہرے کے دوران کمانڈو سیکنگ ہیلیکاپٹر سے رسوں کی مدد سے ساحل پر اترے ائر شو کے دوران پاک بحریہ کے سیکنگ ایلیوٹ اور زولو نائنر ہیلیکاپٹرز کی پیشہ ورانہ تربیت کے مظاہرے کو بھی شائقین کی جانب سے سراہا گیا سی ویو پر ائر شو کو شہریوں کی جانب سے انتہا یادگار قرار دیا گیا پاک بحریہ کے سپیشل سرویسز گروپ نے فرائی سرویسز فری فال جم کا مظاہرہ کیا جس کے دوران سولہ پیرٹروپرز سی ون تھرٹی تیارے سے بارہ ہزار فیٹ کی بلندی سے ساحل پر سبز حلال پرچم سمیت دیگر جھنڈوں کے ہمراہ اترے فری فال جمپرز نے سبز حلال پرچم مہمان خصوصی سید مراد علی شاہ کو پیش کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی